فرداباد سیکٹر سولہ اسید بونی پولیمر کمپنی میں اچانک آگ لگنے سے پورے عدو کی کچھتر میں افراد اپری مچ گئی کمپنی میں آگ اس وقت لگی جب کرمچاری کمپنی میں کام کر رہے تھے آنن فانن میں کرمچاریوں کو کمپنی سے باہر نکالا گیا موقع پر پہنچی دردنوں دمکل بیباہ کی گاڑیوں نے گھنٹوں کی کڑی مسکت کے بعد آگ پر کابو پایا دھوندو کر نکلتی آگ کی لپٹیں اور آسمان میں چھایا ہوا دھونے کا گمبار فرداباد کے سیکٹر چھے اور دوگل چھتر کا ہے جہاں دوپیر کو اچانک بونی پولیمر کمپنی میں آگ لگ گئی آگ نے دھیرے دھیرے بکرال روپ دھارن کر لیا اور پوری کمپنی کو اپنی چپیٹ میں لے لیا کمپنی میں آگ اس وقت لگی جب کرمچاری کمپنی میں کام کر رہے تھے آنن بھانن میں کرمچاریوں کو سرچت بہا نکالا گیا آگ کے بکرال روپ کو دیکھ کر دمکل بھوا کو سوچنا دی گئی موقع پر پہنچی دمکل کی گاڑیوں نے آگ پر کابو پانے کی کوسس کی گھنٹوں درجنوں گاڑیوں کی کڑی مسکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا گنیمت رہی کہ اس پورے حاصل میں کوئی بھی کرمچاری حطاعت نہیں ہوا موقع پر پہنچے سیکچر ساتھ تھانا پرواری تینیس کمار نے بتایا کہ آگ لگنے کے کارانوں کا پتہ لگایا جاس رہا ہے ان کے ٹیم کام کر رہی ہے موقع پر کابو پانچے گاڑیوں نے پاک رہی ہے کیا نام تا فیکٹری کا اور کس کاران سے آگ لگی موقع پر پوری بس کا سیکچر ساتھ تو ہوت نمبرش دیکھتا کہیں کہیں آپ نے سرکشا کے بکتا انجام آدھے ہیں کس طریقے سے کیا ہیں پہنے جامٹی ہے تو وہ تو دانس کرنے کے بعد دانس کے سامنے آئے گی کیا ہے کیا یہ معاملہ تو پہشہ ہی تو پتہ لائے کہ یہ سوشل کرسار لائے گا کہیں 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 یہ دی کمپنی کی لاترواحی سامنے آتی ہے تو اس میں کمپنی خلاف کاروائی کی جائے گی کاروائی تو دیکھیں بات کی بات ہے تو جیسے کمپنی ملافہ کاروائی کی بات جائے گی دانس کا مشہد بات جاؤں گی کانوے میں سمیم لائنی ہے